ہر سال ماہ رمضان کے موقع پر افطاری کے لیے خصوصی احتمام کیا جاتا ہے اور شہر بھر میں جگہ جگہ ٹھیلے بھی لگائے جاتے ہیں جہاں پر سموسے پکوڑے فروٹ چاٹ دہی بھلے جیسی چیزیں فروخت کی جاتی ہیں اس سال کرونا وائرس کے باعث حکومت کی طرف سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں جس کے مطابق ایسے ٹھیلوں پر بیٹھ کر کھانے پر پابندی ہوگی اور فروخت کرنے والے شخص کو ماسک اور گلفز کا استعمال کرنا ضروری ہوگا نہ صرف یہ بلکہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے پر بھی زور دیا گیا ہے لیکن اس طفعہ یہاں پہ اس مارکٹ میں ایسا کچھ ہمیں خاص نظر نہیں آیا جبکہ کچھ بیگر مارکٹس جو ہم نے وزٹ کی ان میں دکاندار یہ شکایت کرتے ضرور دکھائی دیئے کہ ہماری فروخت میں خاصی کمی آئی کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ کم ہے کسٹمر زیادہ نہیں آرہا اور تھوڑا تھوڑا زیادہ کسٹمر آ رہا ہے دیکھیں کتنے دن مہینوں سے بند ہوئی ایک مینے سے بند ہوئی ہے شوق اور روزی کمانے کے لیے ہم نے یہ کھولا ہے اللہ کرے انشاءاللہ یہ کرونا بھی ختم ہو جائے اور ہمارا کام بھی اچھا ہو جائے دلے بھی اور بھی کارے اور سموستے خریدے ہیں روز ہے بچوں کو اس لیے آئیے گھر میں ٹائم نہیں لگتا خار میں بچوں کا روزہ ہوتا ہے کام شام کرنے جاتے ہیں اس لیے راستو بیٹر آپ دیکھیں سامنے راستاری کرنی ہیں اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم مجبور ہیں ہم خود مجبور ہیں لوگ آتے ہیں ان ٹائم لوگوں کو بھی چاہیے نا تاون ہم سے کریں پہلے آکے سودا لے جائیں لیکن نہیں کوئی بھی ایسے کرتا